اسلام علیکم دیور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں مجود ہوں گورنمنٹ گریجویٹ کالیج شیخوپرا میں اور آج آپ کو میں ملوانے والا ہوں شیخوپرا کی ایک مایا ناز ہستی سے تو آئی ایک سرپرائز سلیبرٹی ہی ہمارے پاس آپ کو آہم سے تعرف کرواتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں چلائیے میرے ساتھ اسلام علیکم سر تو یہ میرے ساتھ مجود ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالیج شیخوپرا کے پرنسپل محترم اماناللہ بھٹی صاحب سب سے پہلے ان کا تعرف کروانے سے پہلے میں ایک مختصر بات کرنا چاہوں گا شیخسپیر کی بڑی پیاری کوٹیشن ہے اس نے کہا ہے کہ یعنی اگر کسی انسان کی ایک اچھی خوبی جو اس کے اندر موجود ہے اس کے کردار میں پائی جاتی ہے اگر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے تو اس کے اندر موجود بہت سی ہزار خوبیوں کو وہ ختم کر دیتی ہے دوستو ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بہت سے ایسے نایاب گوھر اور ہیرے موجود ہیں جو کہ اپنے اندر ایک پوری موٹیویشن اور انسپیریشن رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان لوگوں کو پہچان نہیں پاتے میری ایک اپنی پرسنل انسپیریشن دینی والے سے دنیاوی والے سے اور ہر طرح سے بہت سے پرنسپل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا لیکن یہ میرے لئے کہ اس لئے زیادہ آئیڈیل ہے انگلیش میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے مین آف پارٹس یعنی بہت سے وصف کا مالک دوستو محترم امانولا بھٹی صاحب نہ صرف کالیج حازہ کے پرنسپل ہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنے فارغ وقت میں دینی خدمات انجام دیتے ہیں اور آپ بہت سے مدارس اور مساجد کی تعمیر میں مہوے سرگرمی عمل نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اپنے قیمتی وقت میں سے باوقت سہر یہ بچوں کو قرآن بجید کی تفسیر اور جو ترجمہ ہے وہ خود جا کے مختلف مساجد میں پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے اس کا بھی یہ شرف رکھتے ہیں کالیج کی تدریسی جو مسروفیات ہیں ان کے شروع ہونے سے پہلے بچوں کے لیے قرآن بجید کا خصوصی احتمام کرتے ہیں اور میں خود بھی ان سے بڑھتا رہا ہوں اور یہ بڑی میرے خیال سے باعث فخر بات ہے کہ کالیج کا پینسپل جو ہے کالیج کے وقت سے پہلے خود بچوں کے لیے قرآن بجید کا احتمام کرے اور یہ بہت اہم بات ہے اس کے علاوہ اپنے فارغ وقت میں دفتر کی دقیق مسروفیات سے وقت نکال کے یہ دسپلن کے معاملات کو چیک کرنے کے لیے باہر جا کے خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سینٹرل حال میں اکثر ہمیں نظم و ضبط کے معاملات جو ہیں ان کے اوپن نظر رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں سر جناب محترم مانونا بٹی صاحب سے وقت ان کا بہت قیمتی ہے ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن میں ان سے کیونکہ میری عادت ہے جو انسان مجھے اپلیل کرتے ہیں جو مجھے انسپائر کرتے ہیں میں ان سے کوئی زندگی میں رسیت بھی لیتا ہوں آگے بڑھنے کے لیے دعا بھی لیتا ہوں کیونکہ ما شاء اللہ ان کی دعا ہمارے لیے بہت زیادہ میرے خیال سے بائی سے فیض ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں زندگی کے بارے میں کوئی نسیت کریں بچوں کے والے سے نیشن کے والے سے جو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے میں ساکب صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے میرے بارے جن اچھے جذبات کا اظہار کیا اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن جذبات کا انہوں نے میرے لیے یا میرے حوالے سے اظہار کیا ہے اللہ میرے میں وہ خوبیاں اور وہ صفات پیدا کر دے جہاں تک تعلق ہے ساکب صاحب کو کسی نصیت کے کرنے کا یا اس کالج کے حوالے سے تو جان لیجئے کہ دین دو ذمہ داریوں کا نام ہے ایک اللہ کی طرف سے جو ادا کردہ ذمہ داریاں ہیں اور دوسرا اللہ نے بندوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر آئد کی ہیں تو انسان تب تک اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک ان دونوں ذمہ داریوں کو اچھیا طریقے سے ادا نہ کریں جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے یا تعلیمی اداروں کا تعلق ہے اور وہاں جو ذمہ داران ہیں سارے اساتذہ اور جو انتظامی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے ہاتھ میں ہزاروں خاندانوں کے چشموں چراغ ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقوق العباد پر بہت بڑا ایک حرف لاتے ہیں اور بہت بڑی کتا ہی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے بچوں کی طرح عزیز ہوتے ہیں ان کے لیے اس ادارے اور ان اداروں کی انتظام کو اور انسرام کو اور اس میں تعلیمی عمل کو اور ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اچھا بنانا اور بہترین بنانا یقیناً یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور سارے اسادزہ کی ذمہ داری ہے ایسی ہی کوشیں اس ادارے میں میں سمجھتا ہوں میرے اسادزہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ آج یہ ادارہ اس پنجاب کا ٹاپ ٹین اگر کہیں تو تب بھی کم ہے بلکہ میں کہتا ہوں ٹاپ فائیو اداروں میں موجود ہے اور انشاءاللہ ان اسادزہ کے ساتھ مل کر میری یہ دعا اللہ تعالی سے بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ میں نے اسے پنجاب کا ہم نے سب سے بہترین ادارہ بنانا ہے اور انشاءاللہ یہ منزل دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم اس منزل کو اللہ کی توفیق سے اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ جو میں اسادزہ کی اس ادارے کے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس عزاز کو انشاءاللہ پانے میں کامیاب ہوں گے یقیناً اللہ کی مدد اس میں ہمارے شاملے حال ہوگی تو یہ عمل ہمارے لئے مشکل نہیں ہے اسلام علیکم اور رحمت اللہ اسلام علیکم اور آپ کو ملواتا ہوں میرے بہت پیارے دوست بڑے شفیق انسان اور بڑے ہی اچھے انسان بوٹا صاحب جو کہ کالج کے اندر سینئر سپریڈنٹ کے طور پر اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں تو آئین سے ملتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم اسلام علیکم اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ کالج میں آپ کب سے ہیں اس کالج کے اندر 89 سے تو آپ نے بہت سے پرنسپل حضرات کے ساتھ وقت گزارا بڑی آپ نے کالج کے اندر ادوار دیکھے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو فیوریٹ پرنسپلز ہیں کون کون سے رہ چکی ہمارے جو فیوریٹ پرنسپل صاحب تھے وہ غلام رسول عزاد صاحب تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر امانولا بٹی صاحب ہیں ان دونوں کی وجوہات اب بتائیں گے ان دونوں جو پرنسپلز ہیں کیونکہ میرے بھی فیوریٹ ہیں دونے فیوریٹ ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں ان کو لائک کرتے ہیں میں ان کو اس وجہ سے لائک کرتے ہوں کہ یہ کالج کو پورا ٹائم دیتی ہیں پراپر کراسے چیک کرتے ہیں اور اپنے وقت پر کالج آتی ہیں اور اپنے وقت پر کلاسوں کا کام شروع کر دیتے ہیں اچھا ایک اور چیز مجھے جو بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے امانولا بٹی صاحب کی بھی عزاد صاحب کی بھی وہ مجھے ایک بڑی چیز چیز لگی کہ امانولا صاحب کا جو اخلاق ہے جو بات کرنے کا طریقہ ہے بلکل عزاد صاحب اسی طرح تھے ایک پنسپل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاق کی کیا ویلیو ہے اخلاق کی بہت ویلیو ہے اگر کسی آدمی ہے خلاق نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر دفتر میں کوئی کام کرنے آتا ہے اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آو گے تو وہ کام نہیں چلے گا اور اکثر دیکھا گیا کہ پرنسپل حضرات جو اپنے سب آڈینٹ کے ساتھ اسپیشلی ٹیچرز کے ساتھ بڑا نازیبہ سا روئیہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کا خلاق نہیں اچھا ہوتا ہے وہ اپنا روئیہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں استاد کا کام ہوتا ہے پڑھانا پرنسپل کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو مکمل کرنا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پرنسپل کو کیا چاہیے کہ ٹیچرز کے ساتھ اچھے خلاق سے پیش کریں اور ان کو جو اس کو کلاس دی اس کو بقیرکی سے چیک کریں اگر وہ نہیں پڑھاتا تو پھر اس کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو سمجھائے اور یہ دونوں کوالٹیز محمد اللہ بٹی صاحب اور کلام صلح ازار صاحب میں بلکل مجود ہے اس لئے ان کی تعریف بجاہ ہے اور جائز ہے بوٹا صاحب سے مل کے بہت اچھا لگا اور جاتے آتے ہیں ہمیں کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ بہت کالج کو اپنی اچھے طریقے سے چلائیں یہ ہمارا کالج بہت اچھا کالج ہے پنجاب کے تمام کالجوں سے بہت اچھا اور بہت بڑا کالج ہے اور بہت شکریہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا thank you so much Lord bless you